موسیقی 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 وہ سب شکتیوں کا بکیندری کرن کر کے اور کسی بھی جگہ بکیندری کا شکتی نہیں دی گئی مجھے یاد ہے کہ بھارتی سپریم کورٹ میں ایک جد ریٹائر ہوئے تھے میرے بڑے اچھے سنبند تھے میں بھلوڈیوں کا نام لوں گا یہاں ان کا بھی لے دوں گا لیکن ایک ٹائمز آف انڈیا میں ایک آرٹیکل آیا روی صاحب ٹی پی روی دی ایک آرٹیکل آیا اس میں لکھا تھا کہ دھنے ہے وہ اس دیش کے سویدان نرماتا ڈاکٹر بی آر امبیٹ کر جنہوں نے جو امریکہ کا سویدان ہے ویسا سویدان یہاں نہیں دیا وہ سویدان میں کیا فرق ہے امریکہ کے ہندو ترام کے اندر کیا فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ امریکہ کے اندر اگر کوئی جج ایک بات نیوک تو ہو گیا وہ جیون پرینٹ جج کی کرسی پہ بیٹھتا ہے جج کی کرسی پہ لیکن پرم پوچے ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر جی نے کیسا سویدان بنایا کہ وہ 65 عورتی عوستہ میں وہ ریٹائر ہوتا ہے تو من مانی کرنے کا عدی کار سپریم کورٹ کو نہیں دیا یہ پروک شروع سے سپریم کورٹ کو سمجھنا چاہیے نہیں تو وہ امریکہ کا جو ہار سویدان ہے کہ اب پرم پوچے ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر اس سویدان کی پنہ ورطی نہیں کرسکتے تھے انہوں نے کیا کیا انہوں نے بیٹین کے سویدان کی طرح پوری طریقے سے پارلیمنٹ کو پوری طریقے سے وہ کیا کہتے ہیں ایک نیرم کچھ نہیں ہونے دیا کیونکہ جو سپریم کورٹ ہے انگلینڈ کے اندر وہ اتنا شکتی شالی نہیں ہے جو امریکہ اور ہندوستان کے اندر ہے انہوں نے پارلیمنٹ کی سپریم ایسی کو بھی نہیں مانا پرم پوچے ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر نے اور انہوں نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ ہے اس دیس کے اندر وہ سویدان کا سنگرکچ کے روپے کارے کرے گا سنگرکچ کے عرض کیا ہے سنگرکچ کا عرض ہے کہ جو پریوار کو سمالے جو گھر کو سمالے وہ سنگرکچک ہے وہ مکیا ہے اگر مکیای اپنے پس سے پت بریش ہو جائے تو اس دیس کی نیای ویوستہ کا ہوگا کیا اس دیس کی اگر یہ سرکار ہے اگر یہ سرکار سپریم کورٹ کے حدیث کے بعد جب وہ مندر توڑا گیا تو کیا اس سرکار کا اس کا دائیت تو نہیں ہے کہ جو وکیندر کرنگی جو پتتی اس دیس کے اندر ہے کہ پارلیمنٹ ہے ایگزیکیوٹیوٹیو ہے اور سپریم کورٹ ہے تو سپریم کورٹ سنگرکچک ہے تو پارلیمنٹ کو اگر کانون اگر سمیدان کے خلاف بنا دے تو اس کو سپریم کورٹ کو پاور ہے لیکن سپریم کورٹ کو یہ تو پاور نہیں ہے کہ میں منمانے فیصلے لینے لگے کہ ہم نے دیکھا اس دیس کے اندر ہم نے دیکھا ٹیلی ویجن کے اندر کہ لوگ کہتے سنے گئے اور وہ کہتے رہے کہ کورٹ کا فیصلہ کچھ بھی ہو کورٹ کچھ بھی فیصلہ دے دے مندر ہم بنایں گے میں کہتا ہوں سپریم کورٹ نے کوئی سنگیان نہیں لیا سپریم کورٹ نے کوئی سو موٹو نہیں لیا سپریم گوٹ نے کوئی ان کو کوئی نوٹیس ایشو نہیں کیا جو آج کے سندر میں سنسی رومنی گروہ روزہ تھی کہ مندل کا جب دوڑا گیا ہم پردرشن کرنے سرکار الٹیمیٹ پاور ہے پریڈنٹ ادیادیہ سلائے یہ سرکار اپنی منچہ کو صاف کرے اس مندل کے نرمان کے لیے مارک پرسست کرے ہمارے ویروت کرنے کی شکتی کو بھی ہمارے ویروت کرنے کی جو پارلیمنٹری پاور جو سنسپ کے اندر دی گئے سمیدان میں دی گئی ہے اس پہ بھی سپریم گوٹ کی ٹپنی آ رہی ہیں وہ کونزی آ رہی ہیں کہ سپریم گوٹ کمیور نہیں ہے سپریم گوٹ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایسے دھرنے پردرشنوں کو برداز کرے گا کہاں چلے گئے تو سپریم گوٹ کے ججز وہ سپریم گوٹ کا چیف جسٹیس پرائم نیشنر کے سامنے فوٹ فوٹ کر رونے لگ جاتا ہے ججز کی اپارنمنٹ پہ تو کہاں چلی جاتی ہیں وہ شکتیاں کہاں چلی جاتی ہیں وہ پاورز اور ایک سپریم گوٹ کے ججز کہتے ہیں ورطمان میں جب وہ تھے ان پہ ایک فون آ گیا کسی نیتا کا انہوں نے کہا کہ بھئی میرے پہ دباب آ رہا ہے کسی نیتا کا کہ میں اس فیصلے کا اس کیس کا میں فیصلہ بدلوں تو جب ان سے نام پوچھا گیا کہ کس نیتا کا فون آیا سپریم گوٹ کے اس تدکالین ججز نے منع کر دیا کہ میں نام نہیں بتا سکتا کتنی کمیور اس تدکالین کا انہوں نے مجھائرہ کیا سپریم گوٹ کے ججز نے اور وہ نیا ایک بے وستہ کو چور چور کر دیا میرا ماننا یہ ہے کہ کہیں اگر قتل یا مردر ہو گیا تو اس میں کہیں گوائیاں ضرور ہوتی ہیں پولیس ایوی ڈینس رکھتی ہے بینہ ایوی ڈینس کے کچھ ہونا نہیں ہے تو وہ جو گوائی دینے والا ہے بجرہ اگر نہیں جاتا ہے گوائی دینے تو پولیس مارتی ہے اور اگر گوائی دینے جاتا ہے تو وہ دماز مارتا ہے تو وہ سپریم گوٹ کے جو آسین جزتیں انہوں نے کتنا چکنا چور کر دیا بہبیت کر دیا اس سسٹم کو انہوں نے نہیں بتایا ہمیں لگتا ہے کہ کیا سپریم گوٹ پانچ یا دس کے انترال کے بعد نیرندر اور ستت انترال کے بعد کیا وہ اپنی طاقتیں بدلتا رہتا ہے کیا وہ کمجور ہوتا رہتا ہے کیا پاور جن پاور وہ اس کے بعد زیادہ آتی ہے لیکن اس پہ بھی ہم نے گوھر کیا کہ یہ دلیتوں کا مسئلہ ہے یہ دلیتوں کا مندر ہے اس میں سنگیان ان چیزوں کا نہ لے کے میرے دوستوں میرے دیکھ لو اور وہ لوگ ہیں ہم یہاں دھرنا دے رہے ہیں آپ بھی آپ کی بھی جمعہ داری بنتی ہے اور بھی لوگ یہاں دھرنا دے رہے ہیں اور بھی سماج کے نہیں ہیں اس دیش کا نرمان کرنا ہے ہم سب کو مل کر کرنا ہوگا آپ بھی لکھ کر بھیجئے کہ دلی کے اندر نہیں دیش کے اندر کتنے عوید مندر ہیں میں ایک ادھارانیاں دینا چاہوں ہوا تیس اجاری میں رانی جانسی روڑ پہ میرے گروہ سیوی کو سیوی کو سیوی کا ہو ایک پھل بنایا وہاں پہ لمبا رانی جانسی روڑ پہ وہاں پہ مندر آ گیا ایک مندر آیا مندر کوئی پرانا نہیں ہے مندر سلک پہ ہے روڑ پہ ہے اس کے اوپر سے پھل بنا دیا پھل کے کتنے ٹکڑے کر دیا گیا کتنے بھاری ہے ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے آئے دن وہ چیز ہوتی رہتی ہے لیکن کیا کیا گیا کہ اس مندر کو بچانے کے لیے سپریم کورڈ نے کیوں نہیں سنگیان لیا سپریم کورڈ نے کہا دیکھئے یہ بولنے کا عورت طریقہ ہے انہوں نے کہا یہ ہنوان کی مورتی وہاں کھڑی ہے بچویاں پہ انہوں نے دلی ہائی کورڈ میں دیکھئے دلی ہائی کورڈ نے کیا کہا کہ یہ کس انجینئر نے اس کو پاس کیا تھا کس آفیسر کے آرڈر تھے انسیڈی کا کتنے بڑے آدھیکاری تھے ان کی فائل منگائی جائے فائل منگائی سارا میڈیا نے سارا چھاپ دیا اس کے بعد کیا ہوا کوئی ایسی کوئی ایسی آدھے ساتھ مک کوئی کوئی کریا یا پرتی کریا ہائی کورڈ یا سپریم کورڈ سے آئی کہ ان آدھیکاریوں کے خلاف کوئی کورڈ کو آرڈر آیا ہو میں ہائی کورڈ سپریم کورڈ سے پوچھنا چاہتا ہوں اکھواروں میں تو بہت آیا کہ ان کی فائلیں لائیے ان کے یہ لائیے ان کا وہ کیے یہ کس کے آرڈر سے بنی لیکن کارروائی کیا ہوئی یہ تو آپ نے پبلک کو صرف ہمارے جاتے کو سنتوشت کٹمی کا پریاس کیا کئی بھل کوپریاس ہے پریاس بھی نہیں ہے یہ کوپریاس ہے لوگوں نے کہا کہ بھائیہ اب ہائی کورڈ بہت سکتے ہیں اب سپریم کورڈ بہت سکتے ہیں اب یہ مورتی ہٹکے رہے گی تو ہم نے کہا انہیں ارے بھائیہ یہ مستیس اور گھتی کا کھیل ہے یہ مورتی بھی یہی کھڑی رہے گی اور ہم لوگ بھی وہیں پڑے رہے گے کھڑے نہیں رہیں گے تو یہ سپریم کورڈ اور جو ہائی کورڈ ہے ہم سممان کرتے ہیں سممان کرنے یہ پرم پو جو ڈاکٹر بھیم راو ہم میٹ کرنے کا کہ دیش کی نیائی پالی کا ہے اس کا سممان ہونا چاہیے ہم سممان کرنے کے لیے تیار ہیں ابھی ابھی ایک وقتہ بول لے تھے نہیں ہرونیڈیا آپ بھی بول لے ہاں پھرم پالی بول لے تھے میں اس میں سے سننا تھا انہوں نے کہا ایک امپورٹن چیز انہوں نے بولی کہ ایسا نہ ہو کہ اس دیش کی راجلیتک بیوستہ سے اور دیش کی نیائی پالی کا سے ہمارا وشوات ختم ہو جائے آپ بتائیے یہ پرجہ دندر ہے یا جمہوریت ہے یہاں ویکتی ویکتی کو چنا ووٹ کر کے چنتا ہے تو اس میں جن شکتی سب سے بڑی بتائی گئی جن شکتی سب سے بڑی بتائی گئی ہے اور وہ ہے مندر جو چھے سو سال پرانا سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ نے آرڈر دیا اس کے تحت ہمارا مندر ٹوٹا ساکیت کورٹ نے نیچنی عدالت نے ہمارے بچوں میں فیصلہ دیا کیا آپ نے ایکشن لے لیا ان جج کے خلاف انہوں نے کیوں غلط فیصلہ دے دیا ہمارے خلاف سپریم کورٹ کی جمہداری نہیں ہے کہ ان جج کے خلاف بھی کہے گا بھائی تو نے یہ غلط فیصلہ کیوں دیا تھا دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک چیز کو نیچنی عدالتوں میں ساری چیزوں میں سب کچھ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ سب چانتے ہیں سب چیزیں ہوتی ہیں لیکن اوپر کی عدالت ایک جو ایک بھیجل آنکھ کا جو ہے وہ کام کرتی ہے وہ ان پہ نظر رکھتی ہے ساری چیز کی تو وہ کہاں گئی آنکھ وہ کہاں چلی گئی ہمارے پہ ترہ ترہ کی ٹپنیاں آنا کہ ہم یہ کریں گے ایک ایک آجوی پہ کنٹمپ لگائیں گے کون دھنہ دے رہا ہے کون پروٹیسٹ کر رہا ہے کون کیا کر رہا ہے ارے سپریم گورٹ کے کارے ایسے ہوں جیسے ایم این وینکر چلیا صاحب سپریم گورٹ کے چیف جسس تھے انہوں نے کہا تھا کہ سپریم گورٹ کے جج اگر اس طرح کے انٹریویو اگر دینے لگیں گے جو راج نیتاؤں کی طرح تو اس دیس کی نیائے بیوستہ کا کیا ہوگا میں نمن کرتا ہوں وہ سپریم گورٹ کے چیف جسس شری ایم این وینکر چلیا صاحب کو انہوں نے کہا تھا کہ اگر نسبت شکر فیصلے اگر سپریم گورٹ کے جج دینا بند کر دیں گے تو اس دیس کا جن مانس کا کیا ہوگا وہ جو کلیانکاری راجے کی استعبنا پرم بوجھے ڈاکٹر بھیم راو اور جو سمیدان سوا نے کی تھی اس اسٹیکچر کا کیا ہوگا سپریم گورٹ میں دو کیس آئے تھے میرے دوستو ایک کیشوانند بھارتی کیس اور ایک گولک ناب کیس اس میں کہا تھا کہ سمیدان کے بیسیک اسٹیکچر کو آپ پریورتن نہیں کر سکتے پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ کو دیکھا رہا ہے آرٹیکل 368 میں وہ آمینڈمنٹ کر سکتی ہے تو جب آمینڈمنٹ کر سکتی ہے تو واسطو ایک شکتی کہا نہیں ہوئی واسطو ایک شکتی جب یہ سرکاریں کیا کہتی ہیں جب سپریم گورٹ کے فیصلے ایک الگ الگ ایک الگ انداز میں الگ الگ کیسوں میں آتے ہیں تو اس دیس کی سرکار کہتی ہے کہ دیس ہمیں چلانا ہے سپریم گورٹ کو نہیں چلانا ہے تو آج کھا ہے وہ سرکار کیوں نہیں کہتی کہ دیس اس سرکار کو چلانا ہے سپریم گورٹ کے ججیت کو اور سپریم گورٹ ہائی گورٹ کو نہیں چلانا ہے آج ہم امید کرتے ہیں اس دیس کے پردان مندری سے اس دیس کے راج نیتاؤں سے کہ وہ جو ترہ ترہ کی ٹپنی ایک سرکار کہتی ہے کہ میں سو ایکڑ جمین دے دوں گی کہ وہ پانچ ایکڑ دیں انہوں نے انہیں نیتا کہنے لگے کہ نہیں یہ مندر مہیں بنے گا مندر مہیں بنے گا ستہ دھاری پارٹی کے لوگ کہنے لگے کہ اتنے اور مندر ہیں انہیں کیوں نہیں توڑا گیا ہمیں لگا کہ نہیں انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے لیکن وہ اچھی بات آپ بتائیے کورنمنٹ جو جوڈیسری ہے جو بیروکریسی ہے اُدھ بیروکریسی کتنی مشکل ہے ہم آدمی کے لیے ہمارے لیے آپ کے لیے جن سادہ رن کے لیے کتنی مشکل بڑے حالات میں ہم لوگوں کو دفتروں میں جانا پڑتا ہے لیکن اگر کوئی سرکاری اس طرح پر کوئی کام ہو کہ ستہ داری پارٹی کے گھر نیتا کہنے لگے ستہ داری پارٹی کے پردیس اتیک یا اور بڑے نیتا اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ مندر وہیں بنے گا تو میرے بھائیوں ایک دن کا بیٹر ہے یہ ایک دن کا صرف ایک دن کا بھٹیک ہے آپ بنائیے اور کریے وہاں تو نہ فائل واپس جاتی ہے نہ لوٹ کے آتی ہے تو ان چیزوں کو جب ہم نے جب کرنا ہے دیکھنا ہے تو ان کو سمجھنا ہے ہمارا یہ سمیدانی کا ادھکار ہے کہ ہم اپنے سمیدانوں کے ہم شانتی سے ہم پروٹیسٹ کرنے کا ادھکار ہے ہمیں لیکن اگر پروٹیسٹ کرنے کا ادھکار پہ بھی اگر عدالتی کوئی عادیس آتا ہے تو دوستو میں سب سے پہلے ہوں گا اس عدالتی عادیس کو توڑوں گا میں آپ کو دروسہ دیکھا کہ وہ ہمارے سمیدانی کے ادھکاروں پہ چوٹ کرنے والے عدالت کون ہوتی ہے ٹھیک ہے ان کے کھتر میں ان کا کھتر الگ ہے ان کا دائرہ الگ ہے ان کی شکتیاں ہیں میں مانتا ہوں لیکن شکتیوں کا دروپیو کرنے کا تو عدیقار کسی کو نہیں ہے ہے کیا کسی کو آپ بتائیے کیا دیش کا پردان مندری تانہ شاہ ہو سکتا ہے کیا دیش کے سپریم گورڈ کے جت سے کسی سے امید کی جائے سکتی ہے کہ وہ تانہ شاہی رول طریقے سے رول کرنے لگے سپریم گورڈ میں تو ہم اوور رول کریں گے اگر وہ تانہ شاہی طریقے سے فیصلے اگر وہ غلط فیصلے دینے کا پریاس اور خوب پریاس کریں گے تو ہم اس رول کو اوور رول کریں گے دوستو آپ سمجھئے کہ یہ وشہ ہمارے اب میں گروڈ جی کی دو بات کہہ کہ اپنی بات کو سماپ کرونا کہ گروڈ جی نے کیا کہا گروڈ جی نے کہا بلویندر جی بلویندر جی آئی ہے بہت سوالت ہے بلویندر جی آئی ہے بہت ویدھت ہیں بلویندر جی بہت ویدھت ہیں تو آج جو ہے ہمارے گروڈ جی نے کہا اب جب میں نے کہا نا ہمارے گروڈ جی نے کہا یہاں میں غلط ہو گیا یہ میرے بھاسن کا یہ اس سے غلط ہو گیا کہ میں نے کہا ہمارے گروہ وہ تو اس سنتار کے گروہ ہیں جگت گروہ ہیں اس دیس کے گروہ ہیں انہوں نے کہا ایشور کو کہا کہ تم ہم باندھیں مہوں پاس تم ایشور کو کہہ رہے ہیں عمر رہے ہیں عمر رہے ہیں عمر رہے ہیں عمر رہے ہیں کہ تم ہم باندھیں مہوں پاس ہم پریم بندن تم باندھیں اپنے جھوٹن کو جتن کرو ہم جھوٹیں تم آرادے بتائیے اس دیش کے اندر چمچار چمٹار چمٹار ڈھولک کا کام نہیں کیا گروہ رویداز جی نے گروہ جی نے دھیاتم کا پویترتہ کے سندیج دیا کہ من چنگا کٹوتی میں گنگا جتنے بھی وکار ہیں وہ من سے ہیں جتنے بھی اچھے لوگ ہیں اس دیش میں وہ من سے اچھے ہیں تو اچھے ہیں اگر من میں وکار ہے تو من سے وہ وکار یکت ہیں تو پھر وہ غلط ہیں کہ من چنگا کٹوتی میں گنگا یہ چیت یہ چیت پرم پوچھے بابا ساوہ میٹ کرنے سمیدھان میں بناتے سمیں گروہ جی کی وانی کو بھگوان بودھ کی وانی کو اس میں سماویش کر کے اس دیش کا کلیان کیا گروہ جی نے کہا پرادین دا پاپ ہے پرادین دا پاپ ہے جان لے اور میر پرادین کو دین کیا پرادین بے دین جو پرادین ہے ان کا کوئی دین ایمان کچھ نہیں ہے نہ ان کا کوئی سمپردہ ہے نہ ان کا کچھ ہوئے اس لیے گروہ جی نے کہا آپ دیکھئے یہاں تو سنج کیا کر رہے ہیں تطاقتی دیں ہوں کہ وہ اپنے اپنے سماج اپنے اپنے دھرم کی باتیں کر رہے ہیں اور گروہ جی کیا کر رہے ہیں کہ ایسا چاہوں راج میں ایسا چاہوں راج میں جہاں ملے سبن کو ہن اور چھوٹ بڑے سب سمو بسیں رویداز رہیں پرسن رویداز جی نے یہ تو نہیں کہا کہ میرا سماج اگر خوش ہوگا اچھا رہے گا تو میں خوش ہوں گا انہوں نے سب کے کلیان کی بات کی انہوں نے سب کے بھلائی کی بات کی انہوں نے جب سب کی بھلائی کی بات کی تو اس دیس کی پہلے بھلائی کی بات کی اور وہ جو لوگ اس طریقے کے عادیس دے رہے ہیں اس طریقے کے جب عادیس آگئے ہیں تو سرکار اپنی جمعہ داری سے جو کھڑا سا الگ ہٹ رہی ہے جو پالن نہیں کر رہی ہے سرکار کو درودھ گتی کے ساتھ کارے کرنا چاہیے سرکار کو دکھانا چاہیے میں نے ابھی ایمین وینگٹ چلے صاحب کا نام لیا سپریم گوٹ کے چیف جسٹس کے انہوں نے کہا نیایے ہو ہوتا ہے جو نیایے ہوتا ہوا دکھائی بھی دے آپ درودھ گتی سے کریں نیایے کو لیٹ کرنا نیایے نہ دینے کے سمان ہوتا ہے نیایے کو لیٹ کرنا نیایے کو نہ دینے کے سمان ہوتا ہے تو یہ نیائی پہلیکپ کی بھی جمعیداری ہے یہ سرکار کی بھی جمعیداری ہے اور ایک پوائنٹ رہ گیا جو ہمارے چنے ہوئے پرتینیدی ہیں چنے ہوئے پرتینیدی ایک سپریم کورٹ کے جج جب دوادہ بارکشن کے خلاف بول لیتے چیپ جسٹس سے ڈاکٹر اے سانند میں نے ان کے خلاف بولنا شروع کیا میں نے کہا کیوں نہیں ان پر کنٹرم کی بات کرتے ہیں پارلیمنٹ میں تو ہمارے چنے پرتینیدی جو پارلیمنٹ اور راجے کی ویدان سواوں میں جاتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں ان کو کرنا چاہیے کہ دیش کی پارلیمنٹ میں دیا گیا ہے راجے کی ویدان سواوں میں کہی گئی کوئی بھی ڈیبیٹ چاہے وہ عدالت کے پکش میں ہو یا بے پکش میں کبھی کنٹمٹ نہیں ہوتا تو وہ کیا کر رہے ہیں ایسی سرکسی جگہ پہ بھی اگر بیٹ کر اگر وہ کائرتہ پون کارے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ گروہ جی ویرودی ہیں وہ بابا صاحب ویرودی ہیں ہمارے جن پر سکتے وہ بابا صاحب نے جو سندیس دیا طاقت کا کہ طاقت حاصل کرو چھکشت بنو چھنگٹیت رہو اور سنگرش کرو اور جو گروہ جی نے کہا پرادیندہ پاپ ہے اس کا مطلب وہ پروچھ اور پرتیکش روپ سے وہ لوگ پرم پوچھے بابا صاحب ڈیکٹر بھیم راوہ میٹ کر اور گروہ رویداد جی کے وہ وہ گھور بھی رو دی ہیں میں ان کی لندہ اور بھرسنہ کرتا ہوں دشمن دو پرکار کے ہوتا ہے دوستو دو پرکار کے دو پرکار کے دشمن ایک اپنا ایک پرائیا خطرناک کونسا ہوتا ہے جو اپنا ہوتا ہے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کی کیا کمجوری ہیں پریوار میں کہاں کمجور ہوتا ہے پریوار میں بار نہیں بار بھی بار تو طاقتور ہے لیکن آج اتنے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ کوئی رادمیتیگ مسئلہ ہوتا تو ہم مان لیتے ایک بھی ممبر اور پارنیمنٹ منشٹر کی کوئی آواز نہیں آ رہی ہے ہمارے جو لوگ چنے ہوئے ہیں ایک کی نہیں آ رہی ہے آواز بتائیے رادمیتیگ مسئلہ ہوتا تو میں بھی کسی نہ کسی پارٹی سے جھڑا ہوں میں خود اپنی کہتا ہوں اور باقی یہاں کچھ لوگ بیٹے ہوئے تو ان کو بھی میں جانتا ہوں اور پارٹی سے جھڑے ہوں میں خود جھڑا ہوں لیکن میں نندہ برسنا کرتا ہوں ایسی پارٹی باجی اور رادمیتی کی اس کو دیکھنا چاہیے یہ گروہ جی کا میٹر ہے گروہ جی نے روجگار کی بات کی کہ شرم کوئی شرمان کے جو پوچے دن ہے دکھر روجگار کی بات کر رہے ہیں ٹی پی رویس صاحب میرے سے کل روجگار کی ان کی بات ہو رہی تھی کہ ہمارے اور ہرنوٹیا جی بھی بول لے تھے جب بول لے تھے ان کی ایک سوچی سبھی ایک یہ رنڈیتی ہے یہ غلط نیتی ہے ان کی اس دیس کو اس دیس کو وہ توڑنا چاہتے ہیں وہ آخر چاہتے کیا ہیں وہ چاہتے کیا ہیں وہ پروک شروع سے انڈریکٹلی اس دیس کو توڑنا چاہتے ہیں اور وہ کیسے ٹوٹے گا دیس وہ کیسے ٹوٹے گا کہ مندر کی بات کر کے مندری توڑوائیں گے وہ لوگ نندہ کرتا ہوں برسنا کرتا ہوں اگر عضالت کا نیر میں آیا تھا تو رات کو تین بجے علاباد ہائی کوڈ کے جج تین جج رات کو تین بجے اٹھا کے انہیں عضالت لگا دی جاتی ہے رات کو تین بجے کیا ہم دن کے تین بجے کسی جج کے کوٹھی میں جا سکتے ہیں نہیں رات کو تین بجے کیونکہ وہ ہمارے خلاف کے علاباد ہائی کو رات کو تین بجے تین جج بیٹھ گئے ان کو نید نہیں آ رہی ان کی بیویوں نے منع نہیں کیا کہ کیا کر رہے ہو ججو صبح کر لینا لیکن بیٹھ کے تین مجھے بی بی کو بھی بتا دیا اے نکات چھوڑے جماروں کا کیس ہے ابھی پانچ منہ نے ہٹا کے آیا انہوں نے تھوڑی کوئی دلیلیں سننی تھی وہی کیس سپریم کورٹ میں کیا دس مہینے اپنے پاس بھارتی جی دس مہینے اپنے پاس رکھے پانچ ججو ساری تین ججو کی بینچ نے کہا after keeping more than 10 months اور وہ تین جج کیا کہتے ہیں oh this matter relates to the constitutional when it must go there 10 مہینے انہیں پتہ نہیں چلا بھارتی جی کہ وہ وہ دلیتوں کا کیس تھا وہ دلیتوں کا کیس تھا اور فیصلہ اڑا دیا یہ چیزیں چل لیں یہ ہو کیا رہا ہے جب سرکاریں کہتی ہیں کہ یہ دیت کو سرکار کو چلانا ہے پیڑا ہوتی ہے سرکار سرکار کوئی بھی یہ ویوستہ کی بات کہ وہ کہتے ہیں کہ دیت ہمیں چلانا ہے تو آج کیوں نہیں چلا رہے گروہ رویدہ جی کا ٹیمپل 600 بچ پرانا جو وہاں سے مالک آنہ عدکار ملا کیا آپ نے وہ برکاس کر دیا جج ساکیت کوڑ کا جس نے کہا تھا کہ نہیں یہ گروہ رویدہ جی جو 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 کمیٹی ہے ان کی جگہ ہے کیا کیا آپ نے کیونکہ انہوں نے اپنے پد کا اپنی شکتیوں کا صحیح سے استعمال نہیں کیا میں اسے یہ بھی کہ سکتا ہوں کہ انہوں نے دروپیو کیا پھر بھی ہم سممان کر رہے ہیں ابھی استیتی آئی گی استیتی آئی گی اور نوٹیا جی بولنے تھے برمپال جی بولنے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے سے سممان گھٹ جائے عدالت کا یا سرکار کا وہ استیتی بھی آئی گی اگر یہ مندر نہیں بنا میں کربت ہاتھ جوڑ کے پرارتنا کرتا ہوں کہ مودیدی آپ اس سرکار کو لیڈ کر رہے ہیں آپ سے امید ہے کہ آپ آپ کے بعد خبریں روز جاری ہوں گی اور جا بھی نہیں ہے سرکار سے کوئی چھپی نہیں ہے میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے رامنات کو ہوئی دیدی جو ہمارے بڑے جوگتم راشت پتیوں میں سے ایک ہوئے ہیں ابھی تک جوگتم ان سے میں امید کرتا ہوں یوگتم راشت پتیوں میں سے یہ کہیں کہ رامنات کو ان سے میں امید کرتا ہوں کہ وہ ہستکشیب کریں سرکار کو ہستکشیب کریں اور عدیہ دیش کا عدیہ دیش تو ابھی وہ جب ابھی کچھ ایملوں کا کیس ہے تو رات پتین بجے ارے آپ تو دس بجے کھانا کھانے کے بعد ہی کر دو یا پہلے ہی کر دو عدیہ دیش کا آپ مودی جی کو بولو عدیہ دیش کا ہستکشیب کرو آپ کی پاورز ہیں جب آپ آت کال میں یہ آپ آت کال ہے مندی ٹوٹا ہے آپ آت کال ہے دوستو مانتے ہو آپ کہ یہ آپ آت کال ہے یا نہیں ہے دونوں آگ کھڑے کر کے کرو آپ آت کال میں یہ آت کال ہے اس دیش کے اندر آپ آت کال میں راشت پتی کی بھی اپک شکتیاں ہوتی ہیں میں رامنات کو بن جی میں آپ کو مانتا ہوں آپ پتہ نہیں مانتے یا نہیں آپ یوکی تم راشت پر دی ہوئے اس دیش کے مجھے نہیں پتا آپ مانتے نہیں مانتے لیکن آپ ارثت چیپ کیجئے اور سرکار کو نردیش دی دی دیئے عدیہ دیش لائیے اس عدیہ دیش کو پارلیمنٹ میں کرائیے اور سن شروع منی گروہ رویداز پرم پوچھے ڈاکٹر ڈیمراہ امبیٹ کر مہا کرونک بھگوان بودھ نے جو اس دیش کو ویش پٹل پہ جو ایک ویش گروہ بنایا اس کو واپس بت لے جائیے جب ویدیشوں میں اس دیش کے بارے میں امریکہ اور یورپ میں جب باتیں ہوتی تھی آج بھی بھارتی تھی میں ایک جگہ گیا بس یہ لاسٹ ہے اگر دیکھے اب سماپ کرتا ہوں کیلی فورنیا میں ایک جگہ گیا تو وہ ہمارے بھارتی ہیں تو جب گھر میں بات ہو رہی تھی تو ان کے بچوں نے کہا کہ انڈیا جو ہے نا تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے انڈیا جو ہے تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے وہاں کافی لوگ آئے ہوئے تھے کافی لوگ آئے ہوئے تھے اتنا آہت ہوا میں اتنا آہت ہوا وہ کس ویش سے ہو گیا کہ جو ابھی ہرنوٹیا جی نے کہا تھا کہ ہم تو مولنی واسی اس دیش کے تو دکھ کس کو ہوگا مجھے ہوا اور باقی اور منووادی تھے وہاں وہ بھی تھے تو میں نے ان سے پوچھا بھائی سب آپ بھی تو انڈیا سے آئیں آپ انڈیا سے آئیں وہ تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے انڈیا تو پھر آپ آئیں دیکھو آپ کے بچے ایسا کہہ رہے ہیں تو ان کو روکی ہے تو انہوں نے کہا جی کیا کہیں بچوں کو بچے تو یہاں ہی پیدا ہوئے ہیں صحیح کا آرنوٹیا جی نے صحیح کا کیونکہ وہ منووادی اس دیش کے مون نیوازی نہیں تھے تو اس لیے وہ سنتے ہیں کہ انڈیا جو ہے تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے ایسا اس لیے وہ سنتے ہیں مجھے دکھ ہوا اور میں نے کہا یہ تو چیز ٹھیک نہیں ہے میرے سامنے کہہ رہے ہو یہ تو نہیں کہنا چاہیے تو جو انڈیا تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے جو سپیرین مداریوں کا دیش اس دیش کو کہا گیا وہ اس لیے کہا گیا کہ یہاں شکشہ کا مہتب نہیں تھا یہ پرمبوجر ڈاکٹر بیم راو امبیٹ کر جی نے دیش کا سمیدان کو نرمت کیا اس دیش کو ایک نئی دشا دی جو ڈاکٹر یا انڈینئر یا چھکشہ کے ایک چھکر میں بہار گئے ہیں تو اس دیش کا تھوڑا بہت نام لیا جانے لگا وہ سارا کریڈٹ پرمبوجر ڈاکٹر بیم آب امبیٹ کر جاتا ہے جائے بیم جائے بھارات نمو بودھائے جائے گرو دے ستنام وائے گرو دے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے